بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بلڈرز کی تقریب ادھر یہ ہفتے کی شام کو ادھر ایلیکنس مارکی میں منقد ہوئی ہے اور جس میں ایک ہزار کے قریب ہر بے فکر سے تلق رکھنے والے چیدہ چیدہ لوگ یہاں پر موجود تھے تو بارال پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن کے چیئرمن سردار افتاب اکبر انچائج سبائی وزیر سیکریٹ راجہ عثمان حرون یہ خصوصی میں منان تھے جو برپور طریقے سے اس تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے اس سے پہلے چکوال چیمبر اف کامس کے بانی قادیم احمد اکبر پرابٹی سوسیشن دلہ چکوال کے صدر چودی مدر سین سابق صدر ڈسٹ اکبار چودی عمجز حسن علی چیئرمنٹ چکوال پیس کلاب خواہ جائے وابت علی محمود تو بارال یہ ہر شعبے سے تلق رکھنے والے لوگ ادھر اس دیم بلڈرز کی تقریب میں موجود تھے تو یہ چیف اگزیکٹیو دیشان اکرم قریشی انہوں نے بڑی زبادست گفتگو کیا اور ایک چکوال کو پاکستان کی شارع کرار دیا ہے تو یہ درہ ان کا یہ جو انقلابی خطاب ہے یہ درہ ملاتہ کریں بسم اللہ الرحمن 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 میں آپ سب سے نہایت ہی مشکول ہوں کہ آپ نے اکناً قیدیت مکم نے کالا اور آپ نے میں عزت بکشی اور اس سے زیادہ نہ مشکول ہوں دیشان میں نہیں قائ Sverige کہ جنہوں نے میری رائے لی آن دو ہم ایک سال لیٹ ہوئے ہیں لیکن ایک سال کے بعد جب ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایسی قوت اور طاقت کی صحبائے ہیں کہ چکوال میرا شہر ہے میرا طلب چکوال سے اور میں آپ کو یہ بتاتے ہیں بڑا خوش ہو کیونکہ زشان میرا سے زیادہ چکوال سے طلب رکھتا ہے جیسے زشان بھائی نے آپ کے سامدر ساری تاریخ کیا ہے کہ چکوال شہدوں کا شہر ہے چکوال سپائیوں کا شہر ہے چکوال شہدوں کا شہر ہے اور چکوال کی بھیجنہ وہ بھٹی ہے جو پوری قوم کے لیے تقسیم ہو رہی ہے اور یہ بھٹی کم تقسیم ہو گی جب آپ قوم کے لیے جان دونے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا جو جذبہ ہے جیسے اپنے پنڈی اسلام آباد کی بھیجنہ اپنے پروجیکس کے ذریعے اپنی عزت کمائی ہے اور اس کا یہ سارا سیرہ زشان بھائی کی بھیجن اور زشان بھائی کی ڈیڈیکیشن پر جاتا ہے جو انہوں نے میشہ اپنے ملک کی لیے اپنے دل میں قبار مکھی ہے اب کیونکہ ہم چکوال پہ آ چکے ہیں اور چکوال کی ویل فیر کیلئے اس سے پہلے بھی زشان بھائی نے جیسے ذکر کیا ہے کہ چک شکوں میں ہم نے ویل فیر کے کام کیے ہیں وہ تو پہلے ہماری ابتداد تھی تو اب انشاءاللہ ہم انتہا کی طرف جائے گے جیسے زشان بھائی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پانچ سے چھ سالوں کی بیچ یہ شہر جو ہے ہمارا دنیا کے ایک ممرن شہر ہوگا اور انشاءاللہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑھ کے ہوگا اور اس چیز کے ساتھ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا طلب کسی سیاسی پارڈی سے نہیں ہے ہمارا کوئی سیاسے کی طرف رجعہ نہیں ہے ہمارا صرف اور صرف رجعہ آپ کی خدمت کی طرف ہے لہذا آپ کے دل میں ایسی بات نہ ہو کہ ذہن نے کیا الیکشن لڑنا ذہن آپ کی خدمت کرے گا اور خدمت کے ذریعے آپ کے لئے وہ کام کرے گا جس سے چکوال کو زیرائی ملیں اور چکوال انٹرنیشنل ہی جیسے جانا جاتا ہے اور آج کل ایفرٹ ہو رہی ہے کہ جیسے چکوال کو لیک سیڈی آف پنجاب اور پاکستان کا آج ہے اور ٹورزم کے حساب سے چکوال کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے ہمارے جو بڑے بڑی شخصیتیں ہیں جو نے چکوال کی بڑے بڑے کام کیے ہیں اور میں کسی ایک شخصیت کا نام نہیں دوں گا کیونکہ ایک شخصیت کا نام لینے سے تفرقہ آئے گا زیر کی بریش پائے گی تو وہ نے ایک کا نام لیا دوسرے کا نام لیا اور آخری چیزیں جو آپ کہنا صرف ہوں کہ ہمارا مقصد چکوال کی بریش میں چکوال کی خدمت کرتا ہے میں اس چکوال مٹی سے ہوں اور زشان بھائی کو جو آلماس 90% سے زیادہ میں نے چکوال کا بنا لیا ہوگا اب ہماری آخری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو 10% ہمیں ایفٹ ملے گی اس کے ذریعے زشان بھی 100% چکوال کی ہوں گے اور جب ہم چکوال کے ہو جائے گے تو انشاءاللہ چکوال کیلئے ہماری جان ہمارا مال اور ہماری قیم ہماری ڈیڈیگیشن اور ہماری ایفٹس آپ کے لئے ہوگے اب لاسکی بھی جو ایز شان میں کوئی سٹیج جو بلاتا ہوں کہ وہ آل جو ہمارے بیوانے قرامی ہیں ان کی بیچ میں امتحیف تقسیم فرمائے تینکیو بری مارچ پوچھ بی آپ